تو جب شپے دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوں اور اگلی دعا پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہ ہوگا کسی بزار کے اندر گارڈز کے بگر چلے جائے یہ آوازیں لگیں گے کئی برے برونے پول چلے جائے جدر پاکستانی ہیں وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لندن کے اندر یہی ہوگا ان سے امریکہ میں شہر لوگ ان کے خلاف لکھ لینا ہے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا حصہ ان کے اوپر پاکستانی اپنے یعنی آہ اس کو ضررت فیض کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آکے بٹھا دیئے اور پاکستانی یہ بھی یاد رکے کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتا ہے جو خاص طور پر برونے ملک پاکستانی کتنی بڑی سازش ہوئی ہے تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں رکھانی ہے ان کو شرم آنی چاہیے جہاں سے گزیر کے لیے کہ ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کر رہی ہے اور پھر اپنی جو ان کی جوری اور ان کو جو آہ پاپلک میں رد عمل مل رہا ہے یہ جو ساری پاپلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے کیا یہ کوئی آہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاپلک کیوں نکل رہی ہے آدھی تو ان کی شکل نہیں ہے کہ پاپلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے انشاءاللہ جو یہ میری کالر اس اس آہ میک اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پاپلک کیسے نکل گی ان لوگوں کے خلاف یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ایم 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 پتیجے سے کیا ہاں 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 ہمارے پی ٹی آئی کے اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ہرپورٹ سے پکڑ کے کس کو جار سے جار سے جیل میں اس طرح ڈالے گی سکتی ہے اور اس کو لے گیا کہ یہ یہی ان سے ہمیں توقع ہیں یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جن جنہوں نے ہر قسم کی آپ جھوٹے کیسے جار لے جو آپ نے دوسری بات کی فرا خان مہندرہ اس کے اوپر پہلے واضح کرنا